اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جمعہ آج پھر بھاری پڑ گیا ہے میاں گل حسن اور انگزیب نے ایسے چھکے چھڑائے ہیں کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے ہوش اڑے ہوئے ہیں قاضی صاحب قاضی فائز عیسیٰ آگ اگل رہے ہیں انتہائی غصے میں ہیں وجہ کیا ہے اس حوالے سے بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے اور پھر کس طرح سے حکومت اور اسٹیبلشمنٹ نے سرنڈر کیا ہے اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے اس حوالے سے بھی بڑی خبریں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں بائی دعوے لاہور ہائی کورٹ سے بھی آج ایک بڑی خبر آئی ہے اس حوالے سے بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے عرشد ندیم جنہیں ایک بڑی فتح ملی اور پاکستان نے چالیس سال بعد گولڈ میڈل کی شکل دیکھی نون لیگ والے اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کا ویان ہے پی ٹی آئی والے اپنا کریڈٹ لے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عرشد ندیم نے جو تھرو پھینکا ہے وہ بھی بانوے میٹر کا ہے عمران خان نے جو ورڈ کپ جیتا وہ بھی بانوے کے اندر جیتا تھا جبکہ نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ بانوے کے اندر بھی ہماری حکومت تھی ابھی بھی ہماری حکومت ہے اور اس سب کے درمیان سردار عثمان بزدار کی انٹری ہوتی ہے اور سردار عثمان بزدار کہتا ہے کہ یہ جو ہیرہ ہے عرشد ندیم یہ میں نے تراشا تھا پہلی دفعہ میں نے یہ ٹیلنٹ ہنٹ کیا تھا بارال بڑی خوشی کی خبر ہے پورے پاکستان میں جشن منایا جا رہا ہے پورا پاکستان ایک قوم بنا ہوا ہے اور یہ سب کی مشترکہ خوشی بھی ہے لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ پاکستان جیسا ملک جس کے پاس ایٹم بم ہے جس کی چوبیس پچیس کروڑ آبادی بھی ہے اور یہ آبادی اگر اسی طرح بڑھتی رہی تو دوہزار سنتالیس تک یہ آبادی اٹھالیس سے پچاس کروڑ تک جا چکی ہوگی اس ملک نے چالیس سال بعد گولڈ میڈل کی شکل دیکھی ہے اور یہ جو پیرس اولمپکس ہو رہی ہیں پیرس میں گولڈ میڈل جیتنے والوں میں پاکستان کا نمبر فیفٹی سکس ہے یعنی امریکہ چوبیس چوبیس پچیس پچیس میڈل جیت گیا چائنہ جیت گیا جاپان جیت گیا تو ہم ایک میڈل جیت کے بہرحال اتنے خوش ہو رہے ہیں تو اس کے پیچھے جو سب سے بڑا کردار ہے وہ ہے فوجی جرنیلوں کا جن کو اولمپکس کا چیئرمن لگایا ہوا تھا بیس بیس سال تک وہ آیاشیاں کرتے رہے اور پاکستان نے کوئی ایک بھی میڈل نہیں جیتا اور کسی نے کوئی سوال بھی نہیں اٹھایا اور ہر شعبے کے اندر ہر بڑے میکمے کے اندر اب فوج کا سربراہ بیٹھا ہوا ہے فوجی جرنیل کوئی بیٹھا ہوا ہے کوئی ریٹائرڈ فوجی بیٹھا ہوا ہے چاہے وہ نیب ہو چاہے پی ٹی اے ہو نادرہ ہو تو ہر طرف فوجی فوج ہے اور آج خبر یہ آئی کہ لیفٹینٹ ریٹائرڈ محمد آمیر کو یو اے ای کا سفیر لگا دیا گیا ہے یہ کور کمانڈر گجران والا رہ چکے ہیں اور جنرل آمیر کے بارے میں آپ جانتے ہیں تو اس وقت پیپرز پارٹی انہیں بظاہر سپورٹ کر رہی تھی لگ رہا تھا کہ شاید پیپرز پارٹی انہیں آرمی چیپ بنوانا چاہتی ہے برحال رات کو ایک بڑی ڈیویلپمنٹ ہوئی اسٹیبلشمنٹ کا ایک ٹاؤٹ اسٹیبلشمنٹ کا ایک نمائندہ موسن نکوی راولپنڈی پہنچا اور ساتھی اتہ تارڈ پہنچے جماعت اسلامی کے ساتھ مذاکرات ہوئے مذاکرات کامیاب ہوئے اور دھرنا جماعت اسلامی نے ختم کر دیا معایدہ ہو گیا اور کہا کہ اگر معایدے پر عمل نہ ہوا تو پھر ہم پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دیں گے اور حیران کن طور پر کل ہی حکومت نے بجلی تین روپے مزید مہنگی کر دی تو مطالبات کیا تسلیم کرنے ہیں بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا اور جماعت اسلامی نے مطالبات تسلیم کر لیا معایدہ ہو گیا یعنی یہ عجیب بات ہے معایدہ کرنے سے پہلے آپ کچھ اچھا کر کے جاتے ہیں کچھ ایسے سٹیپس اٹھا کے جاتے ہیں جس سے اعتماد بڑھتا ہے اور ایگریمنٹ ہو جاتا ہے وہ بجلی مہنگی کر کے آئے اور حافظ صاحب نے حافظ صاحب کے نمائندے کے ساتھ ہاتھ ملایا اور مذاکرات کامیاب ہو گئے برحال عرشد ندیم نے رات کو کیا تھروپ پھینکی کیا ریکارڈ قائم کیا آج جسز میاں گل حسن اور انگزیب نے اس سے زیادہ لمبی تھروپ پھینک ایک نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے میاں گل حسن اور انگزیب کی عدالت میں ازر مشوانی کے دونوں بھائیوں کی بازیابی کے حوالے سے سمات ہوئی میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ میاں گل حسن اور انگزیب کی عدالت سے بڑا سرپرائز آ سکتا ہے تو میاں گل حسن نے تیرہ اگست تک ازر مشوانی کے دونوں بھائیوں کو بازیاب کروا کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے بھی فیصلہ دے رکھا ہے کہا ہوا ہے کہ وزیراعظم تک میرا آرڈر پہنچائیں اور اگر اس فیصلے پر عمل درامت نہ ہوا تو پھر میں آرڈر جاری کروں گا پھر میں دیکھوں گا کہ ہوتا کیا ہے اس ملک کے اندر جو تماشا لگا ہوا ہے اب یہ تماشا نہیں لگے گا انہوں نے کہا کہ کل ہی وزیراعظم نے کہا کہ ملک شریعت کے مطابق چلے گا حالانکہ یہ وزیراعظم نے بات نہیں کی یہ بات آرمی چیف نے کی تھی کہ جو آئین کو نہیں مانتا جو شریعت کو نہیں مانتا وہ پاکستانی ہی نہیں ہے ویسے آئین کو تو کون نہیں مانتا آئین سب سے زیادہ کن لوگوں نے توڑا ہے یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو میاں گل حسن اور انگزیب نے کہا کہ کل ہی کہا گیا یعنی ان کا اشارہ تو آرمی چیف کی طرف تھا ایجنسیوں کی طرف تھا لیکن انہوں نے نام وزیراعظم کا آگے رکھا وزیراعظم نے کل ہی کہا جو شریعت کو نہیں مانتا جو شریعت کے مطابق نہیں چلتا وہ پاکستانی نہیں ہے تو اس طرح جبری طور پر لوگوں کو اٹھا لینا لا پتہ کار دینا بعد میں کالز کر کے کہنا کہ یہ والے بیانات نہ دو تو تمہارے بھائی کو چھوڑ دیں گے یہ کون سی شریعت ہے پھر حامد میر نے رات کو ٹی وی پروگرام میں کہا کہ آرمی چیف نے شریعت شریعت کا بڑا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو حاجی امتیاز چودری منڈی بہاودین سے ایم این اے ایڈ سٹ سے ان کو پہلے اٹھا لیا گیا اور بعد میں کہا گیا کہ وہ ملتان ائرپورٹ سے قطر فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو حاجی امتیاز چودری کے پاس تو پاسپورٹ ہی نہیں تھا یعنی حاجی امتیاز چودری کے پاسپورٹ ہی نہیں تھا تو بینا پاسپورٹ کے کیسے وہ قطر فرار ہو سکتے ہیں تو حامد میر نے کہا کہ آرمی چیف صاحب آپ بتائیں اب یہ کون سی شریعت ہے یعنی اتنا بڑا جھوٹ دن دہارے دن کے اجالے میں اتنا بڑا جھوٹ کہ قطر فرار ہو رہا تھا تو یہ کون سی شریعت ہے تو میاں گل حسن اور انگزیب نے بھی کہا کہ یہ کون سی شریعت ہے اور انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ تیرہ اگز سے پہلے پہلے دونوں پیش ہو جانے چاہیے ورنہ وزیراعظم کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور تسلی بخش پھر آپ کو آرڈر ملے گا اور آپ پھر پشتائیں گے بہرحل پی ٹی آئی نے جلسے کے لیے درخواست دی ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں اور کہا گیا کہ آزادی کی تخریبات چال رہی ہیں اور سیکیورٹی کے ایشوز ہیں تو ہم جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے ستائیس اگست کو آپ جلسہ کر لیں لہٰذا آپ ستائیس اگست کے جلسے کی اجازت ملی ہے اور پی ٹی آئی نے نئی درخواست بھی جمع کروا دی ہے باکر نجفی کے سامنے کہ ستائیس اگست کو ہمیں جلسہ کرنے دیا جائے لیکن جتنی بڑی یہ واردات ڈالی گئی ہے اور پی ٹی آئی میں بھی جو لوگ موجود ہیں وہ بڑے بے وقوف ہیں بتایا جا رہا ہے کہ ستائیس اگست کو بیس سفر ہے اور بیس سفر کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا چیلم ہوتا ہے پورا ملک بند ہوتا ہے عام طور پر سرویس نیٹورک بھی بند ہوتا ہے چیلم کی تخریبات کی وجہ سے جلوس کی وجہ سے لہٰذا چیلم کے موقع پر کون سا جلسہ ہوگا وہ حکومت والے وہ سرکاری وکیل بے وقوف بنا کے چلے گئے اور انہوں نے بات مان لی کہ ستائیس اگست کو جلسہ ہوگا بارل سمات سولہ اگست تک ملتوی ہوئی ہے امید ہے اگلی سمات پر پی ٹی آئی یہ پوائنٹ اٹھائے گی کہ ہمیں ستائیس نہیں اٹھائیس کو جلسہ کرنے دیا جائے یا پھر چھبیس کو جلسہ کرنے دیا جائے اچھا قاضی صاحب آج بڑے غصے میں ہیں بڑے غصے میں ہیں مو ناک اور ہر جگہ سے آگ برسارے ہیں اور قاضی صاحب نے ریمارکس دیا آج کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنا سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ سنگین توہین عدالت ہے اس سے بڑی کوئی توہین عدالت انہوں نے کہا کہ ہو ہی نہیں سکتی فوری طور پر سیکرٹری کابینہ کامران علی افضل کو میرے سامنے پیش کیا جائے اب معاملہ یہ ہے کہ اسلامباد وائل لائف بورڈ کی ڈائریکٹر ہے رائنہ سعید ان کو عوضے سے ہٹانے کے حوالے سے ان کی برترفی کے خلاف درخواست تھی اور منال ریسٹورنٹ وغیرہ بند کرنے کے حوالے سے چیف جسٹس نے حکم دیا ہوا ہے تو چیف جسٹس نے کہا کہ ان کو عوضے سے ہٹانے کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کیا جائے سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہ کیا جائے اور قاجی صاحب نے کہا کہ کیونکہ منال ریسٹورنٹ کا جو مالک ہے لکمان علی افضل یہ کامران علی افضل کا بھائی ہے جو سیکرٹری کابینہ ہے تو ان دونوں بھائیوں نے یعنی یہ بغیر کسی ثبوت کے قاجی صاحب اور یہ سنگین قسم کی توہین عدالت ہے اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں ایک منٹ کے اندر اندر کامران علی افضل کو سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے تو اب دیکھیں کتنی تکلیب ہو رہی ہے کہ میرے فیصلے پر عمل درامت نہیں ہوا وہ جو سپریم کورٹ کی میجورٹی جاجمنٹ پر عمل درامت نہیں کیا الیکشن کمیشن نے حکومت اس کے مخالف قانون سازی کر رہی ہے تو کیا یہ وہ توہین عدالت نہیں ہے اور پھر جو بندیال نے فیصلہ دیا تھا کہ پنجاب کے اندر چودہ مئی کو الیکشن کروائے جائیں اس پر آج کے دن تک عمل نہیں ہوا نہ کوئی توہین عدالت ہوئی لہذا قاضی صاحب کو اپنے فیصلے تو بڑے عزیز ہیں آگ نکل رہی ہے قاضی صاحب کے موہ اور ناک سے کہ میرے فیصلے پر عمل درامت کیوں نہیں ہوا جبکہ دوسرے فیصلے پر عمل درامت نہ کیا جائے اس کے لیے وہ نوٹ لکھواتے ہیں اس کے لیے وہ ججز کا استعمال کرتے ہیں کہ جو فیصلہ آئین کے مطابق نہ ہو خبردار الیکشن کمیشن وہ تسلیم نہ کرے اس پر عمل درامت نہ کرے الیکشن الیکشن کمیشن اس پر عمل درامت نہیں کرتا اور الٹا اس پر ریویو پٹیشن بھی فائل کر دیتا ہے بارل اس وقت گیم جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ میں ہے نصر جاویز سینئر صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ عمران خان اڈیالا جیل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان شہباز شریف آصف زرداری اور دیگر تمام ریپورٹرز سے زیادہ باخبر ہیں ان کے پاس تو بٹنو والا موبائل نہیں ہے پھر بھی عمران خان سب سے زیادہ باخبر ہیں شہباز شریف سے زیادہ باخبر ہیں اور عمران خان کو ادراک ہے کہ سیچویشن کس طرف جا رہی ہے جبکہ شہباز شریف لوگوں سے پوچھتا پھر رہا ہے کہ کسی سے عمران خان کی بات تو نہیں چل رہی یعنی اتنا بے خبر وزیراعظم ہے اور قیدی نمبر 804 جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے جس کے پاس بٹنو والا موبائل بھی نہیں ہے وہ اتنا باخبر ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا